تمام مشکلات کا حل تمام مشکلات کا حل انسانی مشکلات کی بات کر رہا ہے تمام مشکلات کا حل تذکیہ نفس ہے اور یہ نفس اس میں خود بینی بس خود غرضی خود بینی اس سے چھٹا رہا پا لے انسان اس کے لئے ایک واقعہ سناؤ چھوٹا سا دو سطروں کا ایک بہت بڑے صوفی بزرگوار تھے عارف محترم شیخ سعد الدین حمبی سوار تھے چلے جا رہے تھے درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا آ گیا چھوٹا سا بہت گہرا نہیں اب یہ سوار تھے ان کے ساتھ اور لوگ تھے ان لوگوں نے چاہا کہ سوار ہی گزر جائیں مگر ان سے وہ گھوڑا آگے بڑھتا ہی نہیں تھا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا تو انہوں نے معلوم ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ پانی جو ہے اسے گدلہ کر دو مٹمیلہ کر دو لوگوں نے اتر کے اسے پانی کو گدلہ اور مٹمیلہ کر دیا گھوڑا فوراں گزر گیا لوگوں نے کہا یہ کیا کہ جب تک یہ گھوڑا اپنی تصویر دیکھتا رہتا گزر نہیں سکتا تھا میرا خیال ہے یہ مثال چھوٹے بڑے سب کو یاد رہے گی عورتوں بچوں سب کو یاد رہے گی جب تک پانی میں گھوڑا شفاف پانی میں گھوڑا اپنے کو دیکھ رہا وہ بڑی نہیں سکتا تھا آگے پانی گدلہ کر دیا مٹمیلہ کر دیا فوراں آگے بڑھ دیا غزر آگے یہ انسان جب تک اپنے نفس کے ساتھ الجھا رہے گا اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا نفس کو بھولا دو معراج کی منصر ہے تمہیں دوارے قدموں کو چھوے گی سلامت پہنے محمد وآلہ